نرگستت، ایک ایسی شخصیت جس شخصیت سے جو بھی ملتا متاثر ہو جاتا، پربھاوت ہو جاتا بہترین انسان تھی، ملنسار تھی، اس لیے سب سے گھل مل جاتی تھی، دوست ہو جاتی تھی سب کی اس بات کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا ہے کہ وہ مدھبالا، مینہ کماری یا سوریہ کی طرح سندرتا اور بہترین ابنے کا ایک پرفیکٹ کامبینیشن تھی انہوں نے جب فلموں میں قدم رکھا تو لوگ دیوانیں بنتے گئے اور لاکھوں دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی یہاں تک کہ وہ اس مقام کے قریب پہنچنے لگیں جہاں سوریہ تھی اسی بات سے سوریہ کی ماں نرگست سے بہت چڑھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس لڑکی کا چہرہ بہت لمبا ہے پتہ نہیں یہ ہیروین کیسے بن گئی یہ میری لڑکی سے کیا مقابلہ کر پائے گی سوریہ کی ماں کی اس تنگ دل سوچ نے نرگست کے من میں بھی سوریہ کے پرتی تھوڑی سی نیگٹیفٹی کر دی تھی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ شروع شروع میں نرگست جی نے سوریہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا پرنتو سوریہ نے اپنی ماں اور نانی سے ڈرتے ہوئے دوستی کے لیے بڑھے ہوئے اس ہاتھ کو ٹھکرا دیا یہ بات نرگست کو بہت پوری لگ گئی اور پھر دونوں کے بیچ کبھی دوستی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا بہرحال دونوں ہماری فلم انڈسٹری کی مشہور معروف ہستیاں تھیں جن کے کانٹریبوشن کو بھلایا نہیں جا سکتا اگر آپ ہم سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس کیجئے اس پر لکھئے بگ سپیس سوہانہ سفر اور لکھئے اپنا میسیج یا پرشن اور بھیج دیجئے ہمارا نمبر ہے 55454 آپ ہمارا یہ شو بگ ایف ایم کے افیشل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں اور فیس بک پر مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے لائک کیجئے میرا افیشل فیس بک پیج فیس بک سلیش سوہانہ سفر وید انو کپور نمسکار جائے ہند وندے ماتر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر